بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا ہے کھیل کے تعلق سے کہ کون کون سے کھیل جائز ہے اور کون کون سے کھیل شرعی طور پر ناجائز ہے کرکٹ اور لڈو وغیرہ گیم کے بارے میں پوچھا گیا ہے آپ حضرات کو سن کر بڑا تعجب اور حیرت ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشانہ بازی تیرا کی تیر اندازی وغیرہ کھیلوں میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں جامع سغیر کے روایت ہے بخاری شریف کے ایک روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دو جماعتیں بنائی دو ٹیمیں بنائی اور فرمایا کہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا تیر اندازی میں تیر فہنکنے میں نشانہ بازی میں مقابلہ ہوگا اور ایک ٹیم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں سے ایک ٹیم کے ساتھ میں بھی رہوں گا دوسری ٹیم کے گوارہ نے ہوا ہوتا بھی کیسے ایک طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ہم تیر اندازی کریں فرمایا ہم کیسے تیر فہنکیں گے آپ اس جماعت میں شامل ہوں گے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ارمو وانا ماکم کل لکم تم تیر فہنکو میں تم دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ شامل رہوں گا انہیں دونوں طرف میں برابر رہوں گا ان کے حوصلہ افضائی کیلئے اسی طریقے سے ترمزی شریف کے ایک روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم نشانہ بازی سیکھو اور سکھاؤ اور ساتھ میں فرمایا گھر سواری سکھاؤ اس زمانے میں گھر سواری بھی سیکھنی چاہیے سنت سمجھ کر لیکن گاڑی چلانا سیکھنا یہ بھی ایک سنت ہے ڈرائیونگ سیکھنا یہ بھی ایک سنت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ نشانہ بازی سیکھو گھر سواری سیکھو اس زمانے میں گھوڑوں سے سارے کام ہوتے تھے سفر میں حضر میں ہر معاملے میں انہی سے کام لیا جاتا تھا تو آج گاڑیاں ہیں لہٰذا گاڑی چلانا سیکھنا ڈرائیونگ سیکھنا سننا سمجھ کر انشاءاللہ اس پر بھی سواب ملے گا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا علمو غلمانکم العوم کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ انہیں سمندر میں دریا میں نہروں میں تیرنا سکھاؤ بچوں کو تو یہ بھی ایک سنت ہے تو لہٰذا ہمیں احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کے سیکھنے کی ترغی بھی دی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا اپنے بچوں کو جھاں کھیل سکھائیں گے ایک تو اپنی نگرانی میں وہ کھیل ہونے چاہیے اسی طریقے سے سننا سمجھ کر ان کھیلوں کو سیکھنا چاہیے اور حضرت مولانا یوسف صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کھیل کے تعلق سے تین چیزیں مد نظر ہونی چاہیے جو بھی آپ کھیل کھیلتے ہیں چاہے کٹ کٹ آپ کھیلتے ہیں لڈو گیم کھیلتے ہیں کرم بورڈ وغیرہ کھیلتے ہیں کوئی بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں والی بال فٹبال کہتے ہیں کہ تین چیزیں مد نظر ہونے چاہیے تب جا کر وہ کھیل حلال ہوگا جائز ہوگا نمبر ایک اس کھیلنے سے جسمانی ورزش مقصود ہو ذہنی دماغی ورزش مقصود ہو اس کو مقصود نہ بنایا جائے اس کھیل کو انہیں صبح شام رات دن اسی کے پیچھے چلنا اسی کو سوچنا اسی کو سمجھنا اسی کو سیکھنا یہ مشغلہ نہیں ہونا چاہیے صرف ذہنی تفریہ ذہنی ورزش مقصود ہو جسمانی ورزش نشو نمہ مقصود ہو نمبر دو وہ کھیل فی نفسی جائز بھی ہو جائز کے مطلب ہے اس میں کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو مثلا آپ فٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں اس میں آپ ہارنے جیتنے پر پینسے لگاتے ہیں تو پھر یہ کھیل حرام ہوگا تو فی نفسی وہ کھیل جائز ہونا چاہیے اس میں کوئی شرط ایسی نہ ہو کہ وہ ناجائز ہو جائے پھر جوے کی شکل ہو جائے گی نمبر تین کہ اس کھیل کھیلنے سے شرعی احکام فوت نہ ہوتے ہوں شرعی احکام چھوٹ نہ جاتے ہوں اسی طریقے سے میں غفلت نہ پائی جاتی ہو مثلا آپ صبح سے شام تک کھیل رہے ہیں نمازیں بھی آپ نے چھوڑ دی تراوت بھی چھوڑ دی ذکر آذکار بھی چھوڑ دیا اسی کے ساتھ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی بھی کھیل حرام ہوگا تو لہٰذا ان تین چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہئے نمبر ایک اس کھیل کو مقصود نہ بنایا جائے بلکہ ذہنی نشونما ذہنی ورزش اور جسمانی ورزش مقصود ہو نمبر دو فی نفسی وہ کھیل جائز ہونا چاہئے اس میں کوئی جویں کی شکل نہ ہو کوئی شرط نہ رکھی گئے ہو ہر نے جیتنے پر اور نمبر تین وہ کھیل کھیلنے میں شرعی احکام میں غفرت نہ ہوتی ہو تو ان تمام صورتوں میں ان تمام کھیل کھیلنے جائز بھی ہوں گے لیکن اگر یہ تین شرطیں نہیں پائی جاتی ہے تو پھر تو ہر ایک کھیل حرام ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ